موسیقی 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 تو یہ جو دامن چھڑانے کے نتیجے میں خاندان بکھرتا ہے ابھی آپ نے بچوں کی مثال دی بچے اگر بہت چھوٹے ہیں تو ان کی نفسیات بھی بڑی محصوم ہیں بچے کو ماں بھی چاہیے اور باپ بھی چاہیے لیکن جب یہ رشتہ بکھرتا ہے خاندان بکھرتا ہے تو بچے کی نفسیات پر کیا اثرات مرتب ہوتی ہیں دیکھیں بہت بڑی اہمیت دی ہے قرآن نے خیصور سے جو دکھا کو یا میہ بیوی کے رشتے کو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ میہ بیو کے رشتے سے ہی جو اگلی جلدیشن ہے جو آئے گی تو اس سے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں دنیا فساد نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے سورے بکر کی 187 آپ آیت پڑھے تو اس میں کہا ہے کہ they are like a garment for you and you are like a garment for them یعنی کہ آپ ان کے لئے کپڑے ہیں وستر ہیں لبادہ ہیں گارمنٹ ہیں ان کی زینت ہیں اور ایسی عورتیں آپ کے لئے زینت ہیں تو دیکھیں کپڑے جو ہوتے ہیں ہمارے رسم کے ہر حصے کو چھوتے ہیں ہر حصے کا مطلب ہوتا ہے جو ہمارے ایسے آزا ہوتے ہیں جنہیں ہم دن میں چھپاتے ہیں چھپاتے ہیں کپڑے اسے بھی ٹیچ کرتے ہیں یعنی کہ میہ بیو کے اندر جو دلوں میں ہے وہ بلکل ایک دوسرے سے ایسا ہنا چاہیے جیسے کپڑے چھوتے ہیں رسم کو ایسی ان کے دلوں کی جو ایموشنس ہیں ان کی جو بھاونہ ہیں وہ بھی ایک دوسرے کو ایک دوسرے کو ریکسپیٹ دینے چاہیے اور اللہ تعالیٰ دیکھیں تیرمیزی پہ رسول اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایک گوڈ بینٹریٹس وومن بید آنر اگر بار بار دیں کتنی بڑی بات کہہ دی قرآن میں تو آپ دیکھیں گے جو بھی آپ نے ذکر کیا طلاق کا تو سب سے بڑا مسئلہ حالیٰ کی دیکھیں دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ یہ نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیکی ہے کہ سفشہ دے ذکر جو ہے قرآن میں وہ طلاق کا ہے اور طلاق کرانے کا نہیں ہے طلاق روکنے کا ہے تو میں یہ کہوں گا خاص صورت سے حضرت عمر کی جو ابھی پر حدیث بتائی رسول اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بتائی وہ یہی بتائی کہ قرآن میں اسی لئے اس کو الوگیٹ کیا گیا ہے اسی لئے مسائل کو مختلف انداز میں ڈسکس کیا گیا ہے تاکہ میان بی بی وہ جانے کہ آپ کا جو رشتہ ہے وہ اللہ پور پری ڈسٹائنڈ ہے اور وہ محبوب ہے اللہ کو اور آپ جو ایک نئی زندگی آپ کو ملی ہے شادی شدہ ہونے کے بعد میں تو آپ کی ایک نیا جہان بنے گا اس جہان میں آپ کو ایڈسٹمنٹ کرنا چاہیے پلیننگ اور ری پلیننگ کرنی پڑے گی اور آپ اگر اس سے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے بچوں میں جو بیماری کی جو حیزرز آتے میں دیکھتا ہوں بہت سے بچے آتے ہیں even then ماں کی پیٹ پہ وہ سے کہتے ہیں بیماری یہ ماں کی پیٹ سے ہے یا باہر سے ہوئی ہے تو ماں کی پیٹ سے بیماری شروع ہوتی ہے وہ اسی لئے شروع ہوتی ہے کہ ہم اس نشطے کو مقدس یا پریڈسٹائنڈ نہیں سمجھتے اور قرآن کا جو جسٹ ہے اس کو نہیں سمجھتے تو آپ ہی دیکھیں اللہ کو کیا ضرورت تھی کہ سب طلاق کے بارے میں سورہ نصابے بھی ہے سورہ طلاق بھی ہے اور مختلف جگہوں پر جو ہیں جو ابھی میں نے پڑھ کے بتائیے آپ کو نگاہ کی اہمیت آفادیت اور اس کے ایک دوسرے کے لیے اہمیت بتائیے رسول پایسی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام جتنی ازواز ہی متحرات ان سب سے جو تعلق قائم کے ہیں وہ ایک قابل مثال ہے اور ہم جو ہیں اپنے ایک بیوی کو خوش نہیں رکھ سکتے تو کتنی بڑے ہم لوگ فالوور ہیں کیا رسول کے ہم جب ہی فالوور ہیں جب پہ رسول پایسی اللہ علیہ وسلم جیسا کردار ہمارے اندار ہو اور عورت کی عزت اس طرح سے کرتے ہو جیسے وہ کیا کرتے ہیں بلکل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہمارے سامنے ہیں ڈاکٹر صاحب رسول پایسی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں جب آپ آئیں تو آپ کی عمر چالیس سال تھی اور رسول اللہ کی عمر پچیس سال تھی پترہ برس کا ڈیفرنس تھا دونوں کے درمیان تو حسد عائشہ نے کہا کہ آپ بار بار بڑی عورت کا ذکر کرتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بدلے آپ کو ایک جوان عورت جوان بیوی دے دی ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خدیجہ سے بہتر بیوی نہیں ملی خدیجہ نے میرا اقرار اس وقت کیا جب پوری دنیا نے میرا انکار کیا خدیجہ نے میرا ساتھ اس وقت دیا جب پوری دنیا نے میرا ساتھ چھوڑ دیا خدیجہ نے اپنا تمام مال و ذر مجھے اس وقت دیا جب میں بالکل تہیدامن اور تہیدست تھا اور یقینی طور پر رسول پاک تبلیغی مشن کو آگے نہیں لے جا سکتے اگر حضرت خدیجہ کا یہ عیسار یہ قربانی یہ مال و دولت اور اپنا تن مندھن رسول اللہ پر وار دینے کا جذبہ نہ ہوتا تو اسی لئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک حضرت خدیجہ زندہ رہی دوسری شہدی نہیں کی اور اللہ نے بھی اتنا بڑا اکرام کیا کہ حضرت ماریہ کے علاوہ حضرت ماریہ قبطیہ جن کے بطن سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تھے تمام اولاد حضرت خدیجہ کے بطن سے ہوئی یہ بہت بڑا عزاز تھا اللہ تعالیٰ کا ان کے لئے بھی تو حضرت خدیجہ کو یاد کرنا ان کے وسال کے بعد ان کی سہیلیوں کے ہاں گوشت وغیرہ یا تحفے تحائف پہنچانا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اٹوٹ محبت کی لافانی مثال ہے ڈاکٹر صاحب ہمارے لئے آج بھی اس وقت قابل تقلید ہے لیکن ہم بھول جاتے ہیں بہت صحیح کہ آپ نے دیکھئے قرآن میں جو باتیں لکھی بھی ہیں وہ تو عام بات ہیں اور عام بات سے مراد یہ ہے وہ انڈرسٹینڈیبل ہے لیکن اللہ تعالیٰ ہی چاہتا ہے خاص طور سے مومینوں سے اور ان لوگوں سے جو بابا کرتے ہیں کہ انہیں ڈسکوری کا ایمان ہے ایمان اکسل میں یہ نہیں ہوتا کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیں ایمان یہ ہوتا ہے کہ ہم ڈسکوری کے لیویل پر قرآن کو جانے ڈسکوری کے لیویل پر اللہ کو جانے ڈسکوری کے لیویل پر رسول اللہ کی زندے کی حکمت کو جانے تو اب اس میں ایک حکمت یہ بھی بہت بڑی ہے ان سے نکاح کرانے کے لیے اور ان کی بیوی کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی اس میں سبق ہے کہ ان کے ادھر شہر کا آلہ مشن ہے جانے کہ دنیا کو سچائی پہنچانا ہے توہید پہنچانا ہے تو وہ آخری حد تک یعنی کہ وہ آخری میں یہ ہوا کہ انہیں جتنی بڑی لیڈی تھی جتنی بڑی تاروبار تھا ان کا وہ سب ختم کر دیا انہوں نے دعوت میں اور آخر میں ان کا بائیکارٹ کیا گیا تو تمام کتنی پریشانیوں کے عالم میں انہوں نے اپنی آخری زندگی گزاری ہے تو ایک یہ سبق بھی عورتوں کے لیے بھی اس میں بہت بڑا ہے ایک سبق اس میں اور ہے کہ اگر آپ کی شادی اٹھارہ سال بڑی عورت سا ہو رہی ہے تو آپ کو اس میں یہ بھی قرآن سے پرمیٹڈ ہے تو آپ کو ایسے حالات چونکہ ہر ایک کے حالات یہ نہیں ہوتے دونوں کی عمر ایک ہو دنیا میں ایسے حالات بہت ہوتے ہیں کہ کبھی کبھی بڑے بھائی کی وائف سا نگاہ کرنا پڑا جاتا ہے کوئی اور مجبوری ہو جاتی ہے کاروبار کیا دنیا ہی تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے شروعا تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو نگاہ کی تو وہ بڑے سے کی اور اس بیوی کو یہ اللہ نے ہدایت دی کہ وہ تمام مشن میں ان کے کام آتے رہی اور دیکھیں قرآن میں آپ مختلف طرح سے نگاہوں کے طریقے ہیں مثال کے طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نگاہ ہوا تو ان کی شرط یہ رکھی ان کے شویب علیہ السلام نے کہ وہ اب ان کے گھر رہے آٹھ سال ان کے خدمت کر رہے یعنی گھردامات بند کر رہے تو وہ نگاہ بھی جائز ہے جو پتیس سال یا اٹھارہ سال بڑی ان کے وائپ ہے وہ نگاہ بھی بہت اچھی طرح سے جائز ہے اور وہ بھی بہت سکسیس فول ہوئے تو ہم بھی یہ دیکھیں کہ اگر ہماری کوئی سیٹوشن ہمارے ماباپ ہمارے نگاہ کر دیتے ہیں تو ہمیں سوچتا ہے کہ نہیں ہم تو اپنی پسندگی کریں گے نہیں اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے لئے رکھی دی وہ ماباپ کے ذریعے مرضی آپ کے آگے آپ اس کو ایڈیسٹ کریں گے تو آپ کے زندگی میں بہت بڑی کامیابی انشاءاللہ ملے گی اور اس کامیابی کے منتظر رہے ہیں اس کے نہیں صرف دنیا کی بلکہ آخرت کی جو کامیابی ہوگی آپ نے اپنی والدین کی اپنے شداروں کی عزیزوں کی عزت کو رکھا اور بیوی کے ساتھ میں آپ نے بہت سلوک کیا جو قرآن اور رسول پاسل سلسل کا فرمان ہے تو اگر اس طرح سے کریں گے تو آپ کے بہت سے گناہ ہوتے ہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو نظر انداز کر دے گا اور اس بیوی کے ساتھ مجھے آپ کا بہترین سلوک ہوگا اس کے عوض میں آپ کو جنت عطا فرمائے گا اور یہی ہماری دنیا میں آنے کا بشن ہے